سکول کے بچوں نے ایک ڈراما تیار کیا ہے جس میں ایک بندہ معاشرے میں ان برائیوں سے رکتام کی بات کرے گا اور کچھ آپ کے سامنے پیش کریں گے بے کلاس سیون کے طالبیلہ میں امین اور انس کی تین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ٹیبلو پیش کریں علاقے میں جو برائیہ یا پورے ملک میں جو برائیہ عام ہے اس پر ان بچوں نے ان کے ساتھ ازانے کوشش کی ہے کہ والدین کو سمجھائیں امید کرتا ہوں اپنے والدین اپنے نوحالوں کی اور اپنے بچوں کی برپور اصلاف ضائع کریں گے اور ان کی بہتر تربیت کریں گے محترم صدر جلسہ پرنسپل حضرات مہمانان گرامی اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم میں ہوں جمیل کلاس حشتم کا طالبیلہ ہوں آج میں آپ حضرات کے سامنے معاشرے کی چند ایسی برائیوں پر بات کرنا چاہوں گا کہ اگر اس کی لوگ تاں بروقت نہ کریں تو ہم اس کا بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں اللہ کا جاز میرا روان دے ست در نظام اسلام آبادتا ما تا وزیراعظم کال کرو چی تا بزد سین گورنر جڑ مانا پریگ دا سک گورنر بجوڑ شے زان تا وزیراعظم یم زان تا سبایم جی ناظرین آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ معاشرے کا ایک بیانک کردار ہے یہ پیدائشی طور پر نشکے سے مرز میں مبتلان آتے لیکن والدین کی غفلت معاشرے منشیات کی آنف و رامی تعلیم کی کمی اور بے روزگاری نے دیرے دیرے ان لوگوں کو اس کردار میں دکیل دیا ہے اب ان کی اصلاح اور علاج معالجے کی صورت میں والدین آخری درجہ کی محنت کریں گے موجودہ دور میں جن چند چیزوں نے معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اس میں منشیات کی لانت سے ریفیرست ہے عالمی صحت کی تنظیم و ایچ او کی ریپورٹ کے مطابق دنیا بر میں دو عرب لوگ شراب پیتے ہیں شراب کے علاوہ منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے شریعت اسلامیہ میں تمام نشاوار اشیاء کو محضورات یعنی ممنوع قرار دے کر انسانی شرف و قدر کا وقار برقرار رکھنے کی تدبیر کی گئی ہے شریعت مختارہ کے محضورات کو نظرانداز کرنے کی وجہ سے معاشرے دیکھتیدار تشویش کی صورتحال اختیار کر چکی ہے ہزار ہاں ہزار گرد تباہی کے دہانے پر ہے تلاکی کی شر دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے امت کے مستقبل کے میمار اپنا سب کچھ داؤں پر لگا رہے ہیں مختلف احادیث میں قربے قیامت کی علامتوں میں شراب اور منشیات کے قصرت استعمال کا ذکر عام ملتا ہے یہ منظر آج ہر جگہ ہمارے سامنے نمائیہ ہے مختلف مشروبات، ماکولات، گولیوں، پوڑیوں، انجیکشنوں اور کیبسولوں کی شکل میں نشے کا زہرہ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل اور کردار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے تو مخترم والدین اپنے پھول جیسے بچوں کو نشے جیسی پوری عادت سے بچانے کے لیے اپنے وقت سے پہلے انتظامات کرنے ہوگے اپنی آنکھیں چار کرنی ہوگی اگر آپ کا بچہ کئی غلطی سے بھی کسی ایسے ماحول کا ذرہ بھی شکار ہو تو یقیناً اس کے نتائج خطرناک ہوں گے پھر اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں میں ملوث کیجئے اور مصروف کیجئے اپنے بچوں کو بہترین ماحول کے حامل اسکولوں اور مدارس میں داخلہ دلوا دیجئے اور اپنے سمیت اپنی اولاد کی زندگی پر رحم کیجئے موسیقی بیانک کردار کی طرف مفضول کراتے ہیں موسیقی یار واجد میرے ساتھ پیسے ختم ہو گیا گئی ایڈ بی آرے کیا کریں ہمارے ساتھ خود بھی پیسے ختم ہوئی ہے ہمارے ساتھ ممبیل بھی نہیں ہے ممبیل مل جائے گا سب کچھ مل جائے گا آجا روٹ پچھل دیکھ مونے کو پکڑتے موسیقی 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 عدالت کی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وحید یوسف اور واجید شرفزل کو دفعہ 302 کے تحت عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے جی ناظرین آج کے اس دور میں کراچی جیسے بڑے شہر میں کوئی شہری اس کردار سے محفوظ نہیں ہے راہ چلتے راگیر مسافر خواتین اور یہاں تک کہ بچے بھی اس کردار کے شکار ہو چکے ہیں اور بہت ساری قیمتی جانے جس میں خواتین اور بچے بھی شاملے ضائع ہو چکی ہے آئے ناظرین معاشرے میں عام اور پروان چڑھتی ایک تیسرے بیانک کردار کی طرف آپ کی توجہ مفضول کراتے ہیں موسیقی موسیقی کل کے جدید اور نت نئے اجازات کے دور پہ جہاں ایک طرف موبائل فون کو ضرورت و سہولت سمجھ کر اس سے فوائد حاصل کیے جا رہے تو دوسری طرف اس کے نقصانات کثیر تعداد میں سامنے آ رہے پٹی اے کے مطابق موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد ملک بر میں نو کروڑ چبیس لاکھ سے زائد ہے اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد تقریبا ایک کروڑ نوے لاکھ ہے موبائل فون کے سارفین کے بڑھنے سے جہاں ملک کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں واردتوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس ایسے متدد غیر ریجسٹر کنیکشنز موجود ہیں جس کے ذریعے بخوبی بہت زیادہ واردات کیے جا سکتے ہیں اسی طرح موبائل فون کے بیجائے اور غلط استعمال نوے بشر کے لئے زہر قاتل ہے گناہ کے موقع کا میسر نہ ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے چونکہ موبائل فون اور نیٹ پیکچ کرنے کے بعد انسان کو یہ موقع بھی حاصل ہو جاتا ہے چلو بھائی جھتے کہنے انسان کو یہ موقع بھی حاصل ہو جاتا ہے اور انسان خود کو آزمائش اور امتحان میں دکیز دیتا ہے اور پھر گناہ سے بچنا یقیناً انسان کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح مترک تصاویر ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کی وجہ سے وہ انسان کے مزاج بہت اثر کنداز ہوتے ہیں جو بات میں جا کر انسان کے عمل میں آنے لگتی ہے لہٰذا اور بچوں کے ان کے ذہنوں کی شفافیت کی وجہ سے بہت جلدی اثر کر جاتی ہے لہٰذا مسکورا نقصانات سے بچنے بچانے کے لئے اپنے بچوں کو موبائل فون سے دور رکھ کر ان کے علم و تعلیم کی راہ دکھانا اور اس میں مصروف رکھنا ان کو غلط ماحول سے بچانا اور اگر بقدر ضرورت آپ خود یا بچے کو موبائل کی ضرورت کی اجازت آپ دے دیتے ہیں تو آ اس کے کردار اور عامال خصوصا اس کا موبائل ڈیٹا اور اس کا استعمال آپ کی نگرانی میں ہونا چاہیے اس طرح آپ کے بچے کے موبائل کے نقصانات کم ہو سکتے ہیں اسلام